عبد المومن صاحب کیا کہتے ہیں یوپی کے درہ سن لیجئے کی یہ مولوی عبد المومن نامین کا سنبل کے موجود ہے زندہ ہے بھی مرے نہیں ہے یہ اب یہ اللہ کے تاریخ بیان کر رہے ہیں دیکھیں آپ گوھر کریں کہ جماعت اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہے اور رب کی توہین کیسے کرتی ہے اب یہ ترجمہ قرآن کی روشنی میں دیکھا آپ نے کہ اللہ کو دعو چلنے والا بھی بتایا چال چلنے والا بھی بتایا اللہ کو لا علم بھی بتایا اب چلو وہاں تو ان کے پاس ایک ہیلہ بہانہ تھا کہ صاحب قرآن کے لفظی ترجمہ کیا ہم نے مگر تقریروں میں بھی ان کا وہی حال ہے عبد المومن صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنئے شرابی تو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا ذراکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شام کے مطابق اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے اس موہدے پر مانگ لینا اگر اس موہدے پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا اگر ایسہ بھی نہ ہو کیا کہہ رہا ہے شاید آواز آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی کیونکہ آواز میں تھوڑا سا اکو ہے عبد المومین یہ سنبھل مراد آباد کے قریبے وہاں کا جماعت کا امیر ہے دیوبندی تبلیغی جماعت کا امیر ہے بہت بڑا علم بانا جاتا ہے اس علاقے کا یہ کہتا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ شرابی کو اس کے علاوہ کوئی نہیں بلاتا کس کے علاوہ اللہ کے علاوہ زنہ کاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا وہ روزانہ آسمان اول پر آتا ہے اور اپنی شان کے مطابق آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندوں جمعہ کا دن شام کا وقت میں نے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے اس موقع پر مانگنا کونسا وقت میں نے خاص کیا ہے مانگنے کے لیے جمعہ کا دین اور وہ بھی جمعہ میں بھی کونسا وقت شام کا وقت مغفرت کے لیے خاص کر دیا اس موقع پر مانگ لینا اگر اس موقع پر میں بھول جاؤں تو پھر اگلے ہمتے مانگ لینا تو کیا خدا بھولتا بھی ہے بولیے ایک بار سن لیجیے اگر آپ کو یقین نہ آیا ہو کہ بھئی یہ کیا بول دیا انہوں نے سن لیجی کی زمانی شرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا شرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا زنہ کاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میں نے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے اس موقع پر مانگ لینا اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا اب سنیے اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا پھر اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اس کے اگلے ہفتے مانگ لینا تو یہ پروردگارِ عالم کی انہوں نے عزبت کو کتنا سمجھا ایک دنیاوی آفیسر کی کٹیگری میں لاکھے رکھ دیا کہ اس کے ملنے کا بھی ٹائم ہے وہ یہ نہیں بول رہا ہے کہ میرے بندے جب چاہے مجھ سے مانگ لینا جب چاہے مجھ سے طلب کر لینا نہیں یہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے جمعہ قدیر شام کا وقت بس اسی ٹیم مانگ لینا باقی ٹیم میرا دفتر بن رہتا ہے تالہ لگا ہوتا ہے تالہ ہوتا ہے اس کے پیچھے سامنے میں نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے نیم پلیٹ پہ لکھا ہوا ہے جمعہ کا دن شام کا وقت ملنے کا سمجھ کیا یہ خدا کا تصور ہے ہمارے یہ لوگ تبلیغ کی بات کرتے ہیں ایسی تبلیغ پر لوگ مسلمان ہوں گے کہ اسلام کا مذہب بنائیں گے یقیناً مذہب بنائیں گے ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ اللہ کے لئے نہ رات ہے نہ دین ہے نہ شام ہے نہ دوپہر ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رب کو پکارتا ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے کہتا ہے یا ربنا تو میں دس مرتبہ اس کو جواب دیتا ہوں یا عمدی اے میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے میں دینے والا ہوں مال مانگ میں مال دوں گا اولاد مانگ میں اولاد دوں گا مانگ کیا مانگتا ہے تو مجھے دوں گا ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا اللہ کے نبی رب فرماتا ہے میں دس بار اپنے بندے کو جواب دیتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے اللہ کے نبی ہم مانگتے ہیں مگر بعض وقت تو ہمیں ملتا نہیں ہے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری دعاوں کو قبول نہیں کرتا آقا نے فرمایا سنو دعا تین حال سے کھا لی ہے دعا تین درجے ہیں دعا کے جو تم مانگتے ہو اللہ اس کو دے دیتا ہے تم نے دولت مانگی اللہ دے دیتا ہے تم اولاد مانگتے ہو اللہ دے دیتا ہے اور اگر تم نے مانگا اور اس وقت نہ ملا تو دوسرا حصہ یہ دعا ہے کہ اللہ کسی اور وقت اس سے بہتر تمہیں عطا فرماتا ہے جس وقت تم مانگتے ہو اس وقت اس لئے نہیں عطا کرتا کہ اس کے ارادے میں یہ ہوتا ہے کہ بندے تو جو مانگ رہا ہے بڑی کم تر چیز مانگ رہا ہے تھوڑا صبر کر میں اس سے بڑی چیز تجھ عطا کرنے والے آقا کہتے ہیں دعا کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور انسان جب مر جائیں گا آخرت کا دین ہوں گا حشر کے دین جب بندے کو لائے جائیں گا اور اب فرمائیں گا ہے میرے بندے جنت کی نعمت یہ تیرے لیے ہے جنت کی یہ محلات تیرے لیے ہے جنت کی یہ درجے تیرے لیے ہے بندہ حرص کریں گا کالی کے کائنات اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے میرے عمال تو ایسے نہ تھے میں نے اتنی نیکیا نہیں کی اللہ فرمائیں گا میرے بندے سن یہ وہ تیری دعاوں کا صلاح ہے جو دنیا میں ہم نے قبول نہیں کی تھی یہ آج کے لیے اٹھا رکھی تھی بندہ ارس کریں گا اے خالق کے کائنات اے کاش ایسا ہوتا کہ دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی نعرے رسالت حضرت مولانا فارو خان صاحب رزوی نعرے تقدیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان تو دعا کا تین درجے ہے اور ان کے نزدیک حال کیا ہے مانگنے کا ٹائم بنا ہوا ہے بھائی جمعہ کے دین آؤ شام کے وقت آؤ نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے دیکھ لو اس کے بعد نہیں آنا کیونکہ پھر اللہ کی یاد دات چلے جاتی ہے اسی وقت اس کو یاد رہتا ہے کہ کون مانگ رہا ہے تو اس وقت اگر اس نے دے دیا تو ٹھیک اور اگر نہیں دیا تو پھر سیدھ آگلے ہفتے آنا اور اگلے ہفتے بھی نہیں ملا بھول گیا اگر میں دینا تو پھر اس کے بعد والے ہفتے آ جانا تو یہ خدا پروردگار عالم کی سری توئین ہے اور یقینا یہ ایسی توئین ہے کہ جو کفر کی حد تک لے جاتی ہے تو یہ اللہ کی توئیت کو نہیں سمجھ سکے اب یہ دوسرے صاحب ہیں ان کا نام ہے مولوی تاریخ جمیل یہ اس وقت تبلیغی جماعت کے امیر ہے کون ہے تبلیغی جماعت کے امیر ہے انہوں نے بھی اللہ کو کترہ سمجھا جل رسول لیجئے پوری دنیا کے سات سو کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں یا ایوہ الانسان یہ مجھے یوں لگتا جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کندے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یا ایوہ الانسان او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اب دیکھیں دو جہالتیں کیے ہیں تاریخ جمعیل صاحب نے بڑی دو جہالت پہلی جہالت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس ایک لفظ میں جو محبت کا اظہار کیا ہے پوری دنیا کے انسانوں سے وہ کہتا ہے یا ایوہ الانسان اے انسان تو یہ محبت جس محبت میں اس نے انسان کو مخاطب کیا مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ زمین پر اتر آیا ہے اور ایک ہے کہ کندے پگڑ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو تو پہلا کفر یہ ہے کہ اللہ آنے اور جانے سے پاک آتا وہ ہے جو غیر حاضر ہیں سمجھ رہے نا اللہ آنے سے پاک جانے سے پاک وہ اپنی مخلوق پر باخبر جب اس نے کچھ پیدا نہیں کیا تھا تب بھی موجود تھا جب زمین نہیں بنائی تھی تب بھی تھا وہ حدودوں میں سمانے سے پاک ہے یہ عقیدت توہید ہے وہ جب سمانے میں پاک ہے تو آئے کہاں سے جب آئے تو کئی اور نہیں ہیں کئی غائب ہیں تو وہ غائب بھی نہیں ہیں غائب ہونے سے بھی پاک لیکن یہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے نہیں اللہ زمین پر آسمان سے زمین پر آ گیا اور پھر آیا نہیں کیا کر رہا ہے ایک 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 کندے پکڑ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اور پھر اللہ بندوں سے کہتا ہے اوہ میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یعنی اللہ کو پتا ہی نہیں ہے کس نے چھوڑا کیوں یہ اللہ اس سے بھی غافل کہ یہ بندے نے میرا سکر کیوں چھوڑ دیا میرا تذکرہ کیوں چھوڑ دیا میرا نام کیوں نہیں لیتا تو یہ اللہ کو بھی لا علم بتا رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور آئیے اب ایک تیسری ویڈیو کلیب دیکھ لیجئے اس میں انہوں نے اللہ کو خادم تک بتا دیا اللہ کو ایسا پیش کیا جیسے کوئی نوکر اور غلام کو پیش کیا جاتا ہے یہ جنت کے تذکرہ سناتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے کہ سب سے چھوٹے جنتی کو اسی ہزار نوکر ملیں گے اسی ہزار لہذا سب کو پیلانے والے ہیں لیکن فرق بتانے کے لیے تین طرح کے انداز اختیار کی ہیں سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں کافوری شراب ہے خود پی رہے ہیں اس سے اوپر میڈل کلاس آگئے جنت کی میڈل کلاس وہ کہہ ہیں انہیں زنجبیلی شراب پیلائی جائے گی وہ پی رہے تھے انہیں پلایا جا رہا یعنی ان کو پیلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے کبھی نوکر ہوں گے کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنہیں اللہ تعالی نے مٹی سے نہیں بنایا آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا جنہیں اللہ نے مشک عمبر زافران اور کافور سے بنایا ہے ان چار چیزوں سے بنایا ہے مٹی نہیں ڈالی مشک عمبر زافران کافور پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے یہاں کا میک اپ تو ادھر جاتا ہے تھوڑے جو اگر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے یا موت ہو نہ ہاؤ تو اتر جاتا ہے لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اللہ اکبر اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اپنے جالت دیکھئے پہلے کتنی ساری جالت اللہ نے ہوروں کو بنایا ہوروں کا میک اپ کیا یعنی ان کے نزدیک وہاں بیوٹی پارلر ہیں اللہ نے ہوروں کو بنایا پھر میک اپ کیا یہاں کا میک اپ اتر جاتا ہے وہاں اس نے بڑا مضبوط پرمنٹ والا میک اپ کیا اور پھر میک اپ بھی کیسا کیا اپنے چہرے کے نور کو ان کے چہرے پر ڈالا ہے اللہ کا چہرہ بھی تسلیم کر لیا جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکل و سورہ چہرے سے پا اس کی کوئی شکل نہیں اس کی کوئی شبہات نہیں اور اگر شکل مان لی جائے تو ماذا اللہ پھر یہ تصور جائیں گا کہ جب شکل ہے تو اس کے گال بھی ہوں گے ڈاگ بھی ہوں گے ہوڑ بھی ہوں گی آگ بھی ہوں گے چلے تو خدا ماننے ایک مجسم مان لیا جو سری توہین ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے چہرے کا نور ہورو پر ڈالا یہ پہلی توہین اب اس کے بعد آگے بعد بڑی ان کی اور پھر مضیب توہینیں کی چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا وہ ایسا میک اپ دیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے خیالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لزت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں حلزت نہ ملے تو کہاں جنت کی لڑکی اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا تو یہاں پلانے والے کون ہیں جنت کی لڑکیاں جنت کے خادم فرشتے ایک وی وی آئی پی کلاس ہے وی وی آئی پی کلاس اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے اکثر تو وہاں وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ وہ مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا تو وہاں وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن وہاں یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ہو وہاں اللہ خود پلا رہا ہو آو آو تمہیں برمینگم میں روکا یہ لے میرے ہاتھوں سے لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی یہ لے ایک وی آئی پی ششن ہوں گا وہ کہتے ہیں وہاں پر جہاں بڑے امپورٹنس لوگ ہوں گے اور وہ کون ہوں گے دنیا میں غریب تھے لیکن وہاں پر بڑے امپورٹنس لوگ ہوں گے وی وی آئی پی وی 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 امپورٹنس لوگ ہوں گے تو وہاں شراب کا دور چل رہا ہوں گا تو شراب کیسے پی رہے ہوں گے وہ خود نہیں پی رہے ہوں گے وہاں اللہ خود پلا رہا ہو جام سرائی لے کے خدا جائیں گا اور خود اپنے ہاتھوں سے دیکھے بولیں گا لے 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 میرے ہاتھ سے پی برمنگم میں نہیں پیا تھا برمنگم ایک فارن کنٹری ہے جہاں پہ یہ تقریر کر رہے تو انہیں برمنگم میں نہیں پیا تھا لے آج اپنے رو کے ہاتھ سے پی ہمارا مطالبہ ہے کہ کیا آپ رو کے ہاتھ مانتے ہو ماذا اللہ استخدر ہو ہاتھ سے پاک ہے لیکن انہوں نے خدا کو جسم مانا ہے چہرہ بھی مانا ہاتھ بھی مانا دیکھتے جائیں کیا کیا مانتے جا رہے ہیں ہاتھ بھی مان لیا اور ہاتھ بھی کے ساتھ نہیں مانا بلکہ یہ اللہ یہ کہیں گا لے اپنے رب کے ہاتھ سے پی یعنی اگر وہ یہ تک کہہ دیتے تھے تو تعبیل نکل جاتی ہے کہ بھئی اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے نہ چلو بھئی دست قدرت مراد ہے ان کی لیکن وہاں بعد میں جملے پہ زور دے رہے ہیں کہتے ہیں اللہ یہ کہیں گا لے برمنگم میں نہیں پیا تھا برمنگم میں تجھے منع کیا تھا روک کے رکھا تھا آج اپنے رب کے ہاتھ سے پی اور آیت کریمہ کیا انہوں نے تلاوت کی جس میں پوری آیت میں یہ کوئی لفظ ہی نہیں ایسا جس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ لے اپنے رب کے ہاتھ سے پی انہوں نے سورت دہر کی آیت پڑی سورت دہر کے اندر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اب اس کا سیدھا تھادہ ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور انہیں پلائیں گا ان کا رب شرابًا تَحُورًا ساو ستری شراب ہاتھ کا روزی کر رکھائی گا اور رب پلائیں گا اگر اس سے کوئی سوچے کہ بھئی رب پلائیں گا تو ہاتھی سے پلائیں گا تو جناب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے میں آپ سے کہو آپ میرے گھر تشریف لائیے رات کا کھانا میں آپ کو کھلاؤں گا تو آپ کیا سمجھوں گے اس سے کہ میں رات کا کھانا کھلاؤں گا مطلب ہے آپ کو میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا اور آپ ہاتھ بان کے بیٹھے رہیں گے نہیں میں کھانے کا انتظام میں کروں گا لیکن کھانا آپ کو اپنے ہاتھ سے تو شراب تو اللہ کی مقفیدہ کردہ ہوں گی اللہ کی نعمت ہوں گی شراب اللہ کی عطا کردہ ہوں گی لیکن پینا کیا ہے آپ کو اپنے طور پر پینا ہے اللہ اپنے ہاتھوں سے نہیں پلائیں گا تو یہ شرابن تحورہ کی جو ترجمہ انہوں نے لیا اور یا وہ وسقاہ ہوں کا جو ترجمہ لیا تو اس سے مراسلی بھی ہے کہ اللہ کی شراب اللہ عطا ورمائیں گا اپنی نعمت کو یہ کوئی آیت کا مفہوم بنتا ہی نہیں کہ اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا یہ انہوں نے مفہوم بھی پیدا کردی گی اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑی تو اور وسطاقی بڑی ان کے پھر میرے ہاتھوں سے لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی اب دونوں کا مقابلہ کر لو کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے جب اپنے اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے سلام آداب آداب تسلیمات آداب آداب تسلیمات سلام 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 یہ آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ اقدام فرشتے آ جائیں گے سلام علیکم سلام علیکم وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو وہ کہیں گے بی ماہ سبرتوں بی ماہ سبرتوں وہ جو برمنگم میں سبر کی زندگی گزاری آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں تو یہ اتنا خوش ہوتی ہے اچھا ہمیں فرشتے سلام کر فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں ابھی وہ نشہ باقی ہوگا ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلامن قولا من رب الرحیم اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے میرے بندو میرے بندیو اپنے رب کا سلام قبول کرو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے نا بڑا ڈرامے باز ہے ابھی وہ سب پی رہے ہوں گے پورا جنتی تو فرشتے آئیں گے وہ کہتے ہیں پھر اور فرشتے آ کے کیا کہیں گے سلامن علیکم سلامن علیکم تو یہ بڑے حیران ہو جائے گے فرشتے ہم کو سلام کر رہے ہیں تو کہیں گے فرشتوں آپ کیوں سلام کر رہے ہیں آپ کو فرشتے ہو تو کہیں گے بی ماں صبر تم بی ماں صبر تم وہ جو دنیا میں تم نے بڑی صبر کی زندگی گزاری شراب اور آپ کچھ پیتے نہیں تھے تو بڑے صبر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے کہ آج ہم تم کو سلام کر رہے ہیں آج ہم تمہیں سلام کر رہے ہیں یہ بڑے خوش ہوگے پھر تاری جمعیل صاحب آگے ایک جملہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ نشہ باقی ہوں گا تو انہوں نے یہ سمجھ نہیں پایا میں کہ یہ کون سے نشہ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ اپنی زمین کی دنیا کی دارو سمجھ رکھا تھا پوہ سمجھ رکھا تھا تھرہ سمجھ رکھا تھا کون تھی شراب سمجھا اس کو جبکہ آخیقت کیا ہے عربی زباد بے جو لفظ آیا ہے شراباں تہوراں تہور کے معنیوں تے صاحب ستری پاکیزہ اور شراب کے معنی عربی میں جو ہوتے ہیں وہ یہ شراب نہیں ہے شراب کے معنی پینے کی چیز جو بھی پینے کی چیزوں اس کو عربی میں شراب کہتے ہیں آپ پانی بھی اگر پیتے ہیں تو اس کو عربی میں شراب کہا جاتا ہے دودھ پیتے ہیں تو شراب کہا جاتا ہے شربت پیتے ہیں تو شراب کہا جاتا ہے یعنی جتنے لیکویڈ فارم کے چیزیں ہیں لیکویڈ میں ہوتی ہے ساری چیزوں کو شراب پہ جاتا ہے تو وہ یہ والی شراب نہیں ہے جس میں نشا ہے اللہ کے رسول کی تو حدیث آقا نے کہا کہ جنت کی جو شراب ہے جنت کا جو مشروف ہے جنت کا جو شربت ہے اس میں نشا نہیں ہے اس میں بدبو نہیں ہے اس کو پینے کے بعد کوئی بہکیں گا نہیں اس کو پینے کے بعد کوئی گالی گلوجی نہیں کرے گا اس کو پینے کے بعد ہوش و بات بند نہیں ہو جائیں گے بلکہ اس میں ایک مزہ اور سرور ہے اور اس میں مزہ اتنا ہے کہ جب جنتی شراب پیئیں گا ایک گھوٹ لیں گا تو دنیا میں جتنی لذیذ پینے والی چیزیں تھی ان سے ستر گھوٹ زیادہ اسے ایک گھوٹ میں مزہ پائیں گا دوسرا گھوٹ لیں گا تو جو پہلے گھوٹ میں اس کو مزہ ملا تھا اس سے ستر گھوٹ زیادہ مزہ بڑھ چکا ہوں گا پھر وہ تیسرا گھوٹ پیئے گا تو جو دوسرے گھوٹ میں اس کو مزہ ملا تھا اس سے ستر گناہ زیادہ مزہ بڑھ چکا ہوں گا چوتہ گھوڑ پینگا تو جو اس کو تیسرے گھوڑ میں مزہ ملا تھا اس سے ستر گناہ زیادہ مل بڑھ بڑھ چکا ہوں گا آقا فرماتے جنت کی نعمتوں کو زوال نہیں جنت کی شراب کو زوال نہیں جنتی پیتا رہیں گا پیالے میں دیکھیں گا تو وہ اتنی کا اتنائی جب تک چاہیں گا پینگا جب دل بھر جائیں گا رکھ لیں گا دوسری چیز لے لیں یہ جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے لیکن تاریخ جمعین صاحب کو لگا یہ دنیا واری شراب ہے تو کہتے ابھی وہ نشہ باقی ہوں گا سب بیوڑے بٹھے ہوئے اٹن میں جوم رہے ہیں ابھی وہ نشہ باقی ہوں گا کہ میرے رب کا عرش یوں کھلے گا ابھی کیسے کھلے گا کیا ماذا اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے عرش میں مقید ہے عرش میں قائد ہے خالقِ قائنات جب عرش نہیں تھا تب بھی موجود تھا عرش کو فنا کر دیں گا تب بھی موجود ہوں گا نہ وہ عرش میں مقید ہے نہ قائد ہے یہ توحید ہے لیکن ان کے مولوی لوگوں کو توحید نہیں معلوم تو اندازہ لگائی ہے کہ جب جماعت کے امیروں کا یہ آل ہے تو ان جماعت کے غریبوں کا حل سبحان اللہ عرش کا تروازہ کھلیں گا اللہ 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 زندہ 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 تو کہتے ہیں عرش کا دروازہ یوں کھلے گا یوں اور وہ کچھ نہیں کھلنے والا کیا کمرہ ہے وہ عرش کے اوپر جاؤں بیٹھا ہوا ہے قائد ہے مکیلے اور اللہ سامنے آئیں گا دیکھیں ان کے جملے تھے اللہ سامنے آئیں گا مازاللہ استغفر اللہ آنے جانے سے وہ پاک ہے اور سامنے آکے کیا کہیں گا سلام قولم رب الرحیم سورہ یاسین کیونہ نہیں آیت پڑی اور ترجمہ اپنا من معنی اپنا طبیعتی والا ترجمہ کیا اللہ سامنے آکے کہیں گا اب وہ تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے میرے بندوں میری بندیوں اپنے رب کا سلام قبول کرو نعوذ بلہ من ظال یہ اللہ کی شان بتائی جبکہ اس آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ کیا ہے سلام قولم رب الرحیم ان جنتیوں پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں اللہ سامنے آئے گا اور سامنے آکے کھیک جنتی کو سلام تھوکتا رہے گا سلام علیکم سلام علیکم تو یہ خود توعید کو سمجھ نہیں سکے شکریہ